احبابِ گرامی تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اپنی مصیبت میں اپنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکار کر آواز دے کر اپنے مشکل کو حل کروانے کی بات کرتا ہے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کرتے ہیں اس کی تنگی کو خوشحالی میں بدلتے ہیں یہ اپنی قرآنی ڈگر پر چل پڑتا ہے اس کا یہ کرنا اس کو انتہائی بدترین ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے اور انسان کا پھر یہ کہنا کہ میں اس مصیبت اور تنگی سے اپنی محنت اپنی کوشش اپنی مہارت اپنے علم کی بنیاد پر نکلا ہوں تو یہ بات اور بھی اللہ کو نراز کر دیتی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ اپنی خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے خوب دعائیں کریں جب آپ پر مشکل وقت آئے گا تو آپ دعائیں تو لا محالہ کریں گے مشکل وقت میں اللہ کو پکاریں گے لیکن اچھے دنوں میں کی ہوئی دعائیں آپ کے مشکل دنوں میں آپ کے کام آئیں گی مشکل وقت میں اللہ آپ کے دعائیں کو قبول کرے گا اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رزق کو حلال کرے حلال رزق کمائے حرام سے بچنے کی بھرکور کوشش کرے اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اللہ تعالی کے نافرمان ہیں ان کا یہ کہنا کہ جی ہم تو اپنی مصیبت سے اپنی مشکل کے اس اندر سے ہم اپنے علم کے ساتھ نکلیں اپنی کوشش اور خوبی کے ساتھ نکلیں ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں اولم یعلمو کیا ان لوگوں کو علم نہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیا انہوں نے جانا نہیں یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم کے اندر بھی ہم نے پڑھی اکیس میں پارے کے اندر یہ آیت ہم نے پڑھی ہے وہاں پر الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر یعلمو ہے وہاں پر یرعو ہے اولم یرعو یہاں یعلمو ہے باتیں دونوں ہی تقریباً ایک جیسے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں یا ان لوگوں کا تجربہ ان کو بتاتا نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کئی لوگوں کا رزق کشادہ کر دیتا ہے کشحالیاں عطا کرتا ہے وافر عطا کرتا ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ ویلے بیٹھ کر بھی کھاتے رہیں تو ختم نہ ہو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلائیں تو ختم نہ ہو ویق دیرو اور اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تن کرتا ہے کمبہ اتنا بڑا ہوتا ہے اہلِ خانہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پوری نہیں پڑھ رہی ہوتی کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں اور کھانے کی مقدار بہت معمولی سی ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کی رحمت ہے اس کا ارادہ ہے وہ جسے چاہے جتنا بھی عطا کرتے کوئی کسی کا کھا نہیں سکتا جو آپ کے نصیب کے لکمیں اللہ نے لکھ دیئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہنے ہیں ہاں انسان نشکرہ ہے جلدباز ہے بے سبرہ ہے تھڑ دلہ ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ بس آج اس کے پاس ایک روٹی ہے تو اگلی ٹائم پہ دو روٹیاں موجود ہوں اور اسلام کی نظر میں یہ عادت انتہائی ناپسندید ہے لَوْكَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَحَبٍ لَبْتَغَا سَالِسًا آدم کے بیٹے کو اگر سونے کی بھری ہوئی دو وادیاں مل جائیں تو یہ تیسری کی تلاش میں چل پڑے گا وَلَيْنِ يَمْ لَعَجَوْفَ بْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَابٍ آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شہہ نہیں بھرتی اس کا ہوں ہو یا اس کی آنکھیں ہو قبر کی مٹی بھرے گی انسان جب اس طریقے کے کام کرتا ہے لالچی ہوتا ہے دل میں حرس لے کر آتا ہے حوص کا مارا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے اس کے اندر سے اللہ کی غلامی کا جو لبادہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور شیطانیت اس کے اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے اور اس شیطانیت میں آ کر یہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ بس میرا رزق زیادہ ہو اللہ پر یقین اور رزق جتنا ملا ہے اس پر اتمنان یہ ختم ہو جاتا ہے کنات پسندی سے نکل جاتا ہے بندے کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اتنا دینا جتنی میری ضرورت ہے مجھے بس کسی کے سامنے یوں نہ کرنا پڑے اتنا دینا اوقات سے بڑھ کر بندے کو مل جائے تو اکثر لوگ بھسل جاتے ہیں بہت جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اصول ہی کچھ ایسا بنایا ہے قانون ہی اللہ کا ایسا ہے کسی کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے اور وہ محنت بھی کچھ نہیں کرتا کام بھی کچھ نہیں کرتا لیکن اس کو بہت دیا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جو چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں خون پسینہ ایک کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہیں بس پوری اسی مل رہی ہوتی ہے اور ساری زندگی اسی فکر میں اللہ میرا بھائی دے کر بھی عزماتے ہیں اور لے کر بھی عزماتے ہیں اگر اللہ سب کو ایک برابر رکھ دے ایک برابر عطا کرے تو نہ کوئی اللہ کا شکر عدا کرے اور نہ کوئی اللہ کے لیے صبر کرے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے رزق کے اعتبار سے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے سے نچلے درجے والے کی طرف دیکھو دنیا ہی اعتبار سے جب تم دنیا کی نظر سے کسی کو دیکھو تو اپنے سے نچلے درجے والے کی جانب دیکھو آپ کے پاس جوتا موجود ہے آپ نے ایک عام برینڈ کا جوتا پہنا ہوئے ایک لوکل جوتا آپ نے پہنا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں جو ننگے پاؤں ہیں اور جو ننگے پاؤں ہیں اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو لنگڑا ہے جو لنگڑا اسے وہ دیکھنا چاہیے جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کے نمونے جگہ جگہ تیار کر کے رکھیں اور اگر ہم اپنی نظر کو اونچا کریں گے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے میرا بھئی گردن تھک بھی جائے گی بل بھی پڑ جائے گا اور اللہ الگ نراز ہو جائے گا جو اپنے پاس موجود ہے وہ بھلا نہیں لگے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَهُوَ أَجْدَرُ اللَّهَ تَزْدَرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ تمہیں نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کوئی رحمت کوئی نعمت اس کو دی ہو اور وہ اسے حقیل سمجھ رہا ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے ایک نعمت کی آس لگا کر بیٹھا ہوتا ہے بڑا زور لگاتا ہے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے اور جب اسے یہ نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے وہ اس کی قدر کرنا بھول جاتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اللہ نے جو آپ پر نعمت کی ہے آپ اسے خوب اچھے طریقے سے استعمال کیجئے ہمارا طریقہ ایک آر کے ہوتاں نہیں بائیک لی ہے ٹینکی ٹاپیں اٹھا کر گھر میں رکھ دو اس کو پھر قرآنیں ڈالوا دو موبائل لیا اس کی کیسنگ اتار کے سائیڈ پر رکھ دی یہ لیا کس لیے پھر میرا بھائی پیسے کس لیے لگائے اللہ نے آپ کو انان دیئے ہے آپ پر رحمت کی ہے برکت دی ہے نبی علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھا بال بکھ رہے ہوئے ہیں لباس گندہ سا پہننا ہوا ہے کہا آپ کے پاس کنگی نہیں ہے کہنے لگا آپ کنگی کی بات کرتے ہیں میرے پاس بے شمار بکریاں اونٹ اور بڑا مال اللہ نے مجھے دی ہے کہا پھر آپ کے پاس کنگی نہیں ہے کہ آپ اپنے بالی سمار لیں سات سترہ کپڑے ہی پہن لیں ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس ڈھیروں مال ہو تو پھر ہی انسان اچھا بھلا بن کر رہے ضروری نہیں ہے کہ پرادوں سے اترے گا پھر ہی یہ بندہ لگے گا بندہ بندہ ہی ہوتا ہے اگر وہ اللہ کا بن کر رہے اور اگر وہ اللہ کا نہیں بن رہا تو پھر وہ جتنا مرضی دنیا میں اونچے مقام پر چلا جائے وہ تاغوت ہے وہ اپنے وقت کا اپنے آپ میں فیرون اور ابو جہل بنا ہوا ہے اللہ پر یقین رکھئے اس لیے تو کہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں جن کا بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ تو نے دیئے ہے جتنا بھی دیا ہم راضی ہیں تیرے اوپر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي بِهَاُلَى الْقَلِمَاتِ کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے ترمزی کی روایت ہے اور یہ کیسی روایت ہے کہ میں اس کے اوپر خطبہ بڑھانا چاہتا تھا خطبہ دینا چاہتا تھا آپ یقین مانئے مجھے تین سال لگے اس کی تیاری کرنا ہے اس حدیث کو اتنی عالی حدیث ہے ترمزی کی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي بِهَاُلَى الْقَلِمَاتِ کون ہے جو مجھ سے یہ پانچ باتیں سیکھ لے لمبی حدیث ہے ایک بات آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے موضوع کے حوالے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی ہو جاؤ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ جو اللہ نے تجھے دیئے ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ تَقُنْ أَغْنَ النَّاسِ لوگوں میں سب سے بڑھ کر غنی تو ہوگا سب سے بڑا غنی تو بن جائے گا اگر تو اللہ کے دیئے پر راضی رہتا ہے اور ایک مسلم کی روایت میں آتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا پورا پورا رزق دیا نہ تھوڑا دیا نہ زیادہ دیا پورا پورا رزق دیا اور اس نے پہننا بھی استعمال بھی کیا اور کنات اختیار کی تو سمجھ لو کہ اللہ کی نیمتیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہوئیں انسان کے اوپر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے آج اگر ایک بندے کی تنخواہ آٹھ ہزار سے وہ کام شروع کرتا ہے کل کو وہ اسی لاکھ تک پہنچ گیا ہوا ہے اب اسی طریقے سے پہلے وہ آٹھ ہزار میں بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا تھا اب اسی لاکھ میں بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اگر اللہ اسے اناسی لاکھ میں لے آئے اور وہ چین بجین ہو اور یہ کہے کہ اللہ تنگیاں کر دی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرے بھائی یہ بھی تو دیکھ کہ اللہ نے پہلے تجھے کھلا مال عطا کی ہے اگر اس نے تھوڑا سا کم کر دی ہے تو راضی رہے شکر ادا کر اللہ تعالیٰ سے گلے تو نہ کر جو اللہ پہلے اتنا کھلا پھلا رہا تھا آج اگر اس نے دو لکمیں کم کر دی ہیں تو اپنے پیٹ کو اس قابل بنا کے یہ اللہ کی رضا میں راضی رہے جو اللہ زیادہ دے رہے تب بندے نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنا دے رہا ہے مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا اور اب اگر اللہ نے تھوڑا سا لے لیا ہے تو فوراں گلے شکوے شروع کر دی ہے اصل یہ چیز ہے جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے اس پورے موضوع کے اندر کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب خوشحالیوں ہوتی ہے تب اللہ کو نہیں پکارتا اس لیے آخری حد تک سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کیلئے اللہ نے آج آپ کو دیئے ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس پر راضی ہو جائیے آنے والے وقت میں ہو سکتے اللہ نے آپ کے لئے بہت بڑا مال تیار کیا ہو بہت کچھ دینا ہو آپ کو اب ہم لوگ ایک خوشی کی امید لگا کر بیٹے ہو ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں بے صبرے ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے یہی چاہیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لئے پورا ٹوکرا تیار کر کے رکھا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگ رہا ہوتا ہے بڑا کچھ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس مل جاتا ہے جو انسان کو پسند بھی نہیں ہوتا نہیں اس کو اچھا لگتا ہوتا لیکن مجھے یہ بتائیے کیا اللہ ماں سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں اللہ کی قسم پیار کرنے والی بیوی جان چھڑکنے والی اولاد تک چیرہ بھول جاتی ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا ایک بندے سے کہا گیا کہ قیامت والے دن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تمہارا حساب لے یا تمہاری ماں تمہارا حساب لے تو تم کس کو حساب دو گے اس نے کہا میں اللہ کو حساب دوں گا لوگوں نے کہا وہ کیوں ماں تو ماں ہوتی ہے کہتا اس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی تو اللہ ہی ہے میں اس رب کو جواب دوں گا میں اس ماں کو حساب نہیں دوں گا یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ہو سکتا ہے غصے میں آ جائے لیکن رب جو ہے وہ بہت پیار کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا وہ ہمیں جو بھی دیتا ہے میرا بھائی ہمارے بھلے اور ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے اس کے رضا میں راضی رہیے اگر مالک آپ کا امتحان لیتا ہے آپ کی محبت کو آزماتا ہے تو صبر شکر کے ساتھ اس کی دی ہوئی آزمائش میں پورے اتریئے دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے دیکھیں اللہ کتنا نوازتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے